ایسا اسلام علیکم اسمی راجہ علی امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج ایک اونے ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم کام پہ ہیں اور ہمارا کام سوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گئے ابھی ہم بنا رہے ہیں سوگوی اس کو انگلیس میں سلطاناز بھی کہتے ہیں تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم بناتے ہیں اور کہاں ہم اس کو جو انا ڈرائے کرتے ہیں تو یہ سارا جو گراؤنڈ ہے پوشن ہے یہ ڈرائے کر دیں تو یہ سلطاناز کولیکٹ کر رہے ہیں آئیم آپ کو دکھاتا ہوں کہ سلطاناز ریڈی ہو گئی ہے کیسے ریڈی ہو گئے دکھتی ہیں جی گائز تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ سلطاناز ریڈیز ہو چکی ہیں ڈرائے ہو چکی ہیں یہ جو سلطاناز ہیں یہ کارڈینل انگور کی ہیں تو اس کی بیریز پہلے جو انا بنچ سے الگ کرتے ہیں ہم الگ کر کے پھر اس کو آ کے یہاں پہ جو ہماری یہ فیلڈ ہے سلطاناز کی یہاں آ کر درائے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو میکسیمم اس کو ٹو ویکس رکھتے ہیں درائے ہونے میں تو یہ کارڈینل کی دیکھ لیں ماشاءاللہ سلطاناز کتنی پیاری ریڈی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ ابھی ہم نے یہ پیچھے سے ساری کولیکٹ کی ہیں یہ بھی کچھ پڑی نہیں ہے لیکن یہ بھی ریڈی نہیں ہے اس لئے اس کو ہم بھی کولیکٹ نہیں کریں گے یہ وائٹ سیڈلس جو انگور ہے اس کی یہ سلطاناز ہیں یہ بھی ریڈی نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گی دو تین دن لکھ یہ بھی تو میں نے کہہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ سلطاناز کیسے ہم بناتے ہیں آج کل ہمارا ورک جو ہے پہلے فیلڈ میں تھا تو ابھی ہم جو انہا سلطاناز بناتے ہیں کیونکہ ویلڈی روزہ نے فرس ٹائم جو انہا سلطاناز کا کام شروع کی ہے تو ہم پہلے ورکر ہیں جو چار بوائے ہیں ہم ایک علی بھائی ہیں ہمارس ایک میں ہوں دو اور لڑکے ہیں ہم چار بندے جو ہیں ان کے ساتھ پہلے سیزن میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہوب کرتے ہیں کہ ان کا سیزن یہ اچھا جائے گا اور نیکس آنیوال سیزن بھی یہ سی طرح ہی کریں گے موالدی روزہ انگوروں کی بہت بڑی فیلڈ ہے لیکن سلطاناز کا کام پہلے دفعہ انہوں نے شروع کی ہے تو ہم بھی ان کا پورا ساتھ دیں گے پوری امانداری سے کام کریں گے محنت کر رہے ہیں تو ہم ہوب کرتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیئنس کامیاب جائے تو ہر سال یہ سی طرح ہی منی ان کریں سلطاناز بنائیں کیونکہ انگریپس کی تو بہت بڑی کمپنی ہے ولدی روزہ اسی لئے سی سال انہوں نے سلطاناز کا کام شروع کی ہے تو یہ ہماری فیلڈ ہے پیچھے آپ دیکھ لیں کافی بڑی فیلڈ ہے یہاں کہ ہم سلطاناز ڈائے کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو آئی دکھا دوں سلطاناز کیسے بنتے ہیں یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ ابھی لکھ ریڈی نہیں ہے اس کو ہم کلیکٹ نہیں کریں گے جب یہ ریڈی ہو جائے گی اس کو بھی ہم کلیکٹ کریں گے یہ دونوں ہمارے بھائی اندر گئے ہوئے تھے یہ بھی آگئے یہ سلطاناز کلیکٹ کر رہے ہیں یہ انہدر علی بھائی ہے تھری ہم علی ایک ہی کام فوکس کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں اور یہ پیچھے مارے مہین بھائی ہیں یہ دونوں ہیلو کر دیں بھائی ہیلو ہیلو یہ سلطاناز کلیکٹ کر رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں پاسز ہیں وائٹ سیڈلیس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا لگتا ہے دیکھنے میں سلطاناز جب ریڈی ہو جاتا ہے ہم یہ اب کلیکٹ کر رہے ہیں لیٹسی جی یہ دیکھیں سلطاناز ریڈی ہو چکی ہے یہ وائٹ سیڈلیس کی ہے علی بھائی کلیکٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس دو طرح کے گریپس ہوتے ہیں ایک وائٹ سیڈلیس ہوتا ہے جو یلو کلر کا ہوتا ہے وہ بغیر سیڈ کے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کارڈینال جو کہ پنگ کلر کا ریڈ کلر کا کہہ لیں آپ اس کو ہوتا ہے جب وہ فول تیار ہوتا ہے تو ریڈ اور لائٹ بلیک سا کلر ہوتا ہے اس میں سیڈ بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہم سپریٹلی جو ہے ان کو یہاں پر سپریڈ کرتے ہیں جو وائٹ سیڈلیس ہے وہ اس کو الگ سپریڈ کرتے ہیں اس کا کلر یہ بناتا ہے اس کا جو ہے کشمش کا کلر یہ ہے کہہ لیں کہ براؤنیش کلر ہوتا ہے اس کا اور جو دوسرا ہوتا ہے جو بلیک گریپس ہوتا ہے اس کا بلیک ہی بنے گی کشمش اور یہ کھانے میں کیسے یہ بتائیں کھانے میں کھانے میں ہم چیک اس کو کھا کہ ہی کرتے ہیں کہ یہ ریڈی ہے یا نہیں ریڈی ہے کیسا ہے ٹیس یہ مرشالہ تیار ہو گئی ہے تو یہ بہت زبردستہ آپ دیکھ لیں میں نے بھی کھا کے دیکھئے بہت ہی پیارا ٹیس ہے اس کا ابھی ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا یہ مصنوعی نہیں ہے یہ پیور آپ دیکھ لیں سن لائٹ میں تیار ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں بنے میں نیچے نیٹ کے جوال بنے میں یہاں پہ ہم نے اس کو سپریڈ کی ہے سن لائٹ سے یہ ریڈی ہو رہی ہے یہ ساری فیڈ دیکھ لیں آپ اس کی سلطانہ کی ہے بہت بڑی مچ اللہ فیلڈ ہے اور فرسٹ ایکسپینئنس ہے بلدی روزہ کا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ ان کا کامیاب ہوگا ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم گریپ لے کے آئے ہیں یہ پیسے گاڑی کھڑی ہے یہ باکسز آپ دیکھ لیں ابھی ہم سپریڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو گریپس ہیں وائٹ سیڈلس ہے اور اس گریپ میں یہ ہے کہ سیڈ نہیں ہے اور بڑی پیاری اس کی کشمی ساؤگی بنتی ہے سلطانہ بنتی ہے پہلے ہم نے کلیکٹ کی ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سپریڈ کیسے کرتے ہیں تو یہ سین ہے سارا یہ آپ دیکھ لیں میرے پیچھے باکسز سارے پڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم ابھی لے کے آئے ہیں بنچز سے گریپس کو علاق کرتے ہیں سلطانہ کے لئے علاق کر کے ابھی ہم لے کے آئے ہیں یہاں پہ سپریڈ کر رہے ہیں تو یہ باکسز تکیں خالی کچھ پڑے ہیں کچھ گاڑی پہ لوڈ ہے وہ بھی ہم حالی کریں گے اور جو سب سے اچھا گریپس ہے مڈ نائٹ وہ بھی زفا آیا تھا وہ بھی ہم نے بنچز سے علاق کی ہے یہ میرے پیچھے دیکھے ابھی ہم نے سپریڈ کی ہے اگر آپ دیکھیں آپ کو میں چیک کروا ہوں کہ یہ میڈ نائٹ گریپس ہے پیور بلیک جس کو ہم جیٹ بلیک کہتے ہیں تو کھانے میں بہت لذیذ ہے اور اس کی سلطانہ جب بنے گی اور بہت ہی لذیذ اور میٹھی ہوگی تو اس کی جو پرائز ہے مرکیٹ میں باقی سلطانہ کی نسبت اس کی پرائز بھی زیادہ سیڈس بھی ہے اور بلیک ہے میڈ نائٹ اس کا نیم ہے میڈ نائٹ گریپس تو یہ بھی ابھی ہم نے سپریڈ کی اس کو ٹو ویکس میکشمم لگیں گے تیار ہوتے ہوئے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں سلطانہ کیسے ہم بناتے ہیں تو پہلے ہم نے کلیکٹ کیا جو ریڈی ہو چکی ابھی ہم سپریڈ کر رہے ہیں سب دوست لگے ہیں اپنے کاموں میں میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو علی بھئی آپ ساتھ سا کھا رہے ہیں یار میں کوالٹی بھی چیک کر رہا ہوں ہلی بھئی کوالٹی بھی ساتھ چیک کرتے ہیں کہ سوگر لیول چیک کرنا ہوتا ہے سوگر اس میں کتنی ہے کیا سین ہے ابھی ہم سپریڈ کریں گے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی ایک مومنٹ شیئر کروں تو چلتے ہیں ویڈیو آ کے جاری رہتی ہے پھر آپ کو ساتھ بات کرتے ہیں میکنس پر آپ پکای جانبی جی جو ہم اپنے ورک پلیس پر اور آیا گیا یہ سلطانہ جو ہم نے کولکٹ کیا ابھی یہاں پر پیکنگ کریں گے جو ملے میں کولکٹ ہے وہ یہ ہی ہے سلطانہ پر پکنگ کرنا ہے پیکنگ کرنا ہے ابھی ہم ریڈی ہیں ساتھ ساتھ سالنکھیں انمائیں چیک کر رہے ہیں ان کے سائز س لگleگ کریں گے مال سائز میڈیوم سائز اور لارڈ سائز سائز بنایں گے اور پیچھے دیکھیں کہ پیکنگ کا سمان پڑا ہوگا ہے پیک کریں گے اس کا ویٹ بھی کریں گے تو پیچھے سیر مچین بیا جہاں سے اس کو لاغ کرتے ہیں ریپر کو تو ابھی ہم یہاں پر کریں گے کام تو خوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا یہاں ویڈیو کرتے ہیں حتم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں